اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اور پیارے بھائیو اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیوں سے ہماری گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پرس کریں پیارے دوستو اگر آل کے بٹن کو پرس نہیں کریں گے تو آپ ہماری پیاری اسلامی اور اچھے اچھی پیاری باتوں سے محروم ہو جائیں گے لائک کریں سبسکرائب کریں اور آل کے بٹن کو ضرور پرس کریں چلیئے ناظرین ویڈیو کی جانب چلتے ہیں نخمدہو ونسلی علی رسول القریم اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے بیر حبیب کی صدقے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا نظرین اکرام آج کی اماری ویڈیو کا واقعہ حدیث نمبر سنتالیش کتاب ہے سیع البخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے موضوع ہے اس کا جنازے کے ساتھ جانا بھی ایمان میں داخل ہے فصل ہے ایمان کا بیان ہم سے احمد بن عبداللہ بن علی منجونی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے روح نے بیان کیا کہا ہم سے عوف نے بیان کیا انہوں نے عسن بسری اور محمد بن سیرین سے انہوں نے ابو عریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت غرض سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے گا اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو کہرات ثواب لے کر لوٹے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نیکی کی بات کے ساتھ کتنا کتنا ہمارے لئے جھوٹا اور ہمارے لئے کتنا ثواب ہے سبحان اللہ ہر کہرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ اللہ اللہ سبحان اللہ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک کہرات ثواب لے کر لوٹے گا سبحان اللہ روحو کے ساتھ اس حدیث کو اسمان موزن نے بھی بیان روایت کیا ہے کہا ہم سے عوف نے بیان کیا انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا انہوں نے حبوب حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی روایت کی طرح سنا سبحان اللہ تو ناظرین اکرام آپ نے واقعہ حدیث نمبر سینٹہالیس کی یہ اسلامی اور پیاری باتیں سنی کہ ایک جنازے پڑھنے کا بھی کتنے اتنے کہرات کا سواب ملتا ہے دو کہرات ہو اوہل کے پار آپ اندازہ کر لیں یقین کر لیں ایمان کی ساتھ اور مضبوطی کی ساتھ ایمان کی مضبوطی کی ساتھ کہ ہم مسلمان نکی کے ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے لئے وہ نکییں لکھی دی جاتی ہیں تو جنازے میں شریک ہونا ہمارے لئے کتنا بیس حکار سواب ہے اوہل کے پہاڑ جتنا ہمیں اللہ پاک کی طرح سے اپنے پیار حبیب کی ای طرح سے منتقل کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جنازے پڑھنے میں بھی کتنے آپ کو اس کا سجو سواب ملے گا اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کی تفعیق عطا فرمائے اور نیک عمال نیک کام کرنے کی تفعیق عطا فرمائے نیکس ویڈیو لے کر پیارے دوستوں اور بھائیوں کے لئے ہم دوبارہ حضور ہوں گے اجازت دیں آمین سمہ آمین یا رب العالمین وآخرانا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین